آپ کو بتا ہے ایک راجہ کی ایک بہت سندر پرسنگ سندر کہانی آتی ہے ایک راجہ تھا اس کے پاس بھی سینک بل بہت کم تھا ایک دوسرے راجی کے راجہ نے اپنے سینکوں کے ساتھ اس پر آکرمنٹ کر دیا ایک بیچ میں ندی پڑتی تھی شپ سے جہاد سے اس طرف اس راجی کے راجہ کو جانا تھا اپنے سینک دلبل کے ساتھ اشتر شستروں کے ساتھ تو جہاں جو میں سینکوں کو بھرا گیا اشتر شستروں کو بھرا گیا اس طرف دوسرے راجی کے سینک کھڑی تھی اس طرف یہ راج کے شاشک نے اپنے سب سینک اور اشتر شستروں کو لے کر شپ میں ڈال کر اس کنارے پہنچنے کے بعد جب وہاں کے سینکوں نے سامنے سینک دلبل دیکھا اتنی بڑی سنکھیاں میں سینک کب بل دیکھا تو وہ ہتاش ہو گئے وہ من میں سوچنے لگے کہ آج تو مرنا تائے ہے اتنے زیادہ ادھک لوگوں کے سامنے ہم لوگ ٹک نہیں پائیں گے ہم تو بہت کم ہیں ہاں ہم ٹک نہیں پائیں گے تو ہمارے پاس اپائے کیا ہے کہ ہم پھر سے لوٹ جائیں جیسے ہی سینکوں نے پیچھے دیکھا تو راجہ نے جتنے جہاج وہ لے کے آیا تھا جس میں سینہ کے شستر تھے اور سینک لوگ تھے سبھی جہاج اشتر شستروں سے اور سینکوں سے کھلی ہو چکے تھے جیسے ہی لوگوں نے پیچھے دیکھا تو راجہ نے ان سب جہاجوں کو جلا دیا تھا کیا کیا سب جہاجوں کو جلا دیا سینیکوں کے پھر دل میں راجہ نے سہس فوکنے کا بڑا عدبت کام کیا اور انہوں نے کہا اب تمہارے پاس کئول ایک ہی اپائے ہے ایک ہی راستہ ہے کہ تم سامنے والوں سے لڑو مضبوط اسے نیڈڑتا تھے سہس سے لڑو اور ان کو ہرا کر اپنے راجی کی رکشہ کرو دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم لوٹنا چاہتے ہو تو لوٹ جاؤ لیکن تمہیں اپنی جان دینی پڑے گی وہاں پہنچنے کا جو اپائے تھا وہ اب تمہارے پاس نہیں رہا لڑ کر تم جیت کر تم اپنے راجی کی رکشہ کر سکتے ہو لیکن تم نراش ہو کر لوٹے تو تمہاری مرتی و نشچت ہے اس پرکار کے بھاو بھرے گئے اس شاشک کے دھوارا اپنے سینیکوں کے ردے میں کہ انہوں نے ایک ہزار سینیکوں نے چالیس ہزار سینیکوں کو ہرا دیا اور اپنے راجی کی رکشہ کی آپ میں سے کسی نے بہو بھلی فلم دیکھئے کس کس نے دیکھئے بہو بھلی فلم بہو بھلی فلم میں جب سینہ ہار رہی ہوتی ہے تو اس میں جوش فوکنے کا کام کرتا ہے ان کا سینہ پتی وہ کہتا ہے کہ ہمیں مر کر نہیں جیتنا ہے ہمیں جیتے جی جیتنا ہے دیکھیں یہ پیٹ دیکھا کر بھاگنا تو بہت آسان ہے موسیقی موسیقی